جائے شریرام سواغت ہے آپ سبھی کہا جوتش شریلز میں گھر کی تجوری یا پرس میں رکھ دیں یہ ایک چیز خود کھچی چلیا یہ مالکشمی ہوگی اپار کرپا اور خوب برکت ملے گی جی ہاں جوتش شاستر میں ہندو درم میں پوجا پاٹھ کے کاریوں میں حلدی کو بے حد ہی پوتر مانا گیا ہے اور حلدی کے کچھ ایسے ٹوٹ کے جو آپ کا جیون بدل سکتے ہیں جو آپ کے جیون میں مالکشمی کو آنے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں اگر آپ کا پیسہ کہیں رکا ہوا ہے لمبے سمجھ سے رکا ہوا ہے پیسہ واپس نہیں آ رہا ہے تو اور آپ اسے واپس جانا چاہتے ہیں تو چاول کے کچھ دانے لے لیں اور چاول کے کچھ دانے لے کر ان کو حلدی سے رنگ لیں اور حلدی سے رنگنے کے بعد ان کو تجوری یا پرس میں رکھ لیں رکا ہوا پیسہ واپس آ جائے گا کسی بھی کارے میں سفلتا نہیں مل رہی آپ کو چاہے کارے کوئی بھی ہو لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی سفلتا نہیں مل رہی ہے تو ایسے میں نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے حلدی کی گیارے ایک کس گانٹھے لے کر کے اس کی مالہ بنا لیں اور اس مالہ کو گڑینس جی کو ارپت کر دیں بدھوار کے دن اس سے آپ کو وشیس لاپ گنپتی جی کا آشرواد ملے گا گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے اچھا گسہ کما لیتے ہیں پھر بھی بچت نہیں ہو پا رہی ہے تو حلدی کا ایک اپائے کر لیں ایک لال رنگ کے کپڑے میں حلدی کی گانٹھ باندھ کر تجوری میں رکھ دیں اس اپائے کو کرنے سے آپ کے پاس پیسہ ٹکنا شروع ہو جائے کر کے دیکھیں بہت اچھا لگے گا پھر ملیں گے جائے شریرام